موسیقی قیام پاکستان سے پہلے زلہ مانسرہ میں کافی تعداد میں ہندو اور سکھ رہائش پذیر تھے مانسرہ شہر میں کئی جگہوں پر مندر ابھی بھی واقعہ ہیں شیو لنگ مندر جو گھاندیاں گاؤں کے پاس چٹی گٹی میں واقعہ ہے قدیم ترین مندروں میں سے ایک مندر جانا جاتا ہے ہزارہ ینورسٹی مانسرہ کے شعبہ آرکیرو جی نے تقریباً نو سو اسی مقامات پر خدای کر کے ارسار قدیمہ دریافت کیے ہیں جن کا تعلق بودھ متھ اور ہندو متھ سے ہے اس کے علاوہ کئی جگہوں پر مغلیہ دور اور طب دور کے ارسار قدیمہ بھی دریافت ہوئے ہیں موسیقی 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 ہنگی میں واقعہ شیو مندر کو دنیا کے قدیم ترین مندروں میں سے ایک مندر جانا جاتا ہے ہر سال ہزاروں نہیں برکے لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے ہندو یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں اس مندر کی ہمسائی میں رہنے والے لوگ ان تمام ہندووں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رہائش کے لیے جگہ بھی فراہم کرتے ہیں یہ مندر پیٹی گٹی اور گاندیاں کے لوگ بین اور مذاہب ہم آہانگی کا ایک بہترین نمونہ ہیں موسیقی یہ شیو لنگ جتنا اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر ہے اس لیے یہ تقریباً دنیا کا دوسرا بڑا پتھر دیوتا چانا جاتا ہے اس مندر میں ایک پینڈرد ہر وقت موجود رہتا ہے اس کے علاوہ حکومتی سطح پر یہاں پر پولیس پی فراہم کی گئی ہے تاکہ اس کی ہی پراپر حفاظت کی جا سکے مانسیرہ شہر سے تقریباً بیس سے تیس منٹ کی مسافت پر یہ مندر واقع ہے جو ہی آپ گاندیاں پل کو کراس کرتے ہیں تو مور مورتے ہی آپ کو بائن طرف ہونا پڑتا ہے چند قدم کی مسافت پر یہ منفرد مندر واقع ہے موسیقی موسیقی